موسیقی فکر دی ہے انہیں کیسا تحفظ عطا فرمایا ہے اس کے بارے میں باتچیت جاری تھی میں نے اس زمنوں میں ایک واقعے کو نقل کیا کہ شاہ فاد رحمت اللہ کے دور میں امریکہ اور برطانیہ کے لئے خصوصی آرڈر جاری کیا گیا کہ وہاں کے افراد جو کہ غیر مسلم ہیں اسلام کی تعلیم کے لئے سعودی آنا چاہے ان لوگوں کو فری بھی زا دیا جائے گا سارے اخراجات سعودی کورمنٹ برداشت کرے گی وہاں پر دو فرد گئے مسلمانوں کے بعد ان لوگوں نے ایسے مقام کو اسلام کے دعوتی کام کے لئے چھنا جہاں پر بڑے ماں باپ کو لاکر چھوڑ دیا جاتا ہے اور بچے مہینے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ آ کر ان کی خیر خیریت اور پیمنٹ دے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے خیریت دریافت کی چلے گئے پیمنٹ دیا چلے گئے سال میں ایک مرتبہ مدرسڈے بنا لیا گیا کافی ہے اسلام اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا ہے تو ان لوگوں نے اس مرکز کے پر جانے کے بعد جہاں پر گوڑھے ماں باپ کو رکھا گیا تھا انہوں نے قرآن مجید کے آیتوں کو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش کیا کہ کیا مقام عطا کیا گیا ہے ماں باپ کو ان کے ساتھ کس رویے کے ساتھ پیشانہ ہے اور بڑھاپے میں دراصل اللہ نے تمہارے لیے جنت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک راستہ بتا دیا ہے ایک طریقہ بتا دیا ہے اور یہ ماں باپ وہی راستہ ہے جن کے خدمت کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں جب انہوں نے وہاں پر قرآن مجید کے آیتوں کو پیش کیا اور احادیث کو پیش کیا جگہ کے پر ایک بڑھا شخص روتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچنے کے لیے تیس سال کی کر چکے ہیں اگر تیس سال پہلے آپ ہمارے پاس آئے ہوتے قرآن کی اور حدیث کی یہ باتیں بتائے ہوتے کہ اسلام اپنے ماں باپ کے مطالق کیا حکم دیتا ہے تو یہی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیتے اور ہمارے بچے آج ہمیں اولڈ ہوں ملا کر نہیں چھوڑ کر جاتے بلکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے اسلام کی تعلیم کا یہ فائدہ ہے جگہ کے پر تقریبا سیتیس افراد نے اسلام کو قبول کیا اور یہ قرآن کی برکت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی برکت کہ انہیں پیش کرنے کے بعد اس عمروں کے مرحلے میں بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اس حقانیت کو اور اس حقیقت کے اطراف کے لیے تیار ہو گئے کہ یقینا اسلام کی تعلیم وہ ہے جو کسی موڑکے پر آدمی کو بے سہارا نہیں چھوڑتی ہے دنیا بھی تعلیم کا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو کس موڑکے پر لے جا کر چھوڑ دے کوئی بروسہ نہیں ہے لیکن اسلام جو تعلیم دیتا ہے آپ کو دنیا میں بھی صحیح طریقے سے جینے کا طریقہ بتاتا ہے اور آخرت تک آپ کو لے کر جانے والا ہے کسی موڑکے پر آپ کو اسلام تنہا نہیں چھوڑے گا اس کی تعلیم آپ کسی جگہ کے پر اندھیرے میں نہیں بٹکتا چھوڑنے والی ہے بلکہ ہر جگہ کے پر یہ راستے کو روشن کرے گی آپ کے راستے میں آنے والی تکالیف کو دور کرے گی آپ کو اپنی منزل حقیقی تک پہنچانے والی ہے تو یہ سماج کا ایک کمزور ترین طبقہ تھا جسے ماباپ کی شکلوں میں جانا جاتا ہے اسلام نے ان کو قیامہ قامتہ کیا نبی کی تعلیم کی وجہ سے آج ایک مسلمان اپنے ماباپ کو اپنے گھر میں رکھتا ہے اور بڑھاپے کی عمروں میں پہنچنے کے بعد زیادہ سے زیادہ خدمت کرتا ہے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے اس لیے کہ نبی کی تعلیم ہے نبی کا حکم ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا گہرہ اثر اسلامی سماعت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے مظلوم طبقوں میں ایک اور طبقہ ہے جسے یتیم سے تعبیر کیا جاتا ہے یتیم سماج کا بڑا کمزور طبقہ ہوتا ہے بلکہ عرب کے اندر یتیموں کے ساتھ کھلوار کیا جاتا تھا ان کی جہادات کو ہڑپ کر لیا جاتا تھا یا کسی بہانے سے ان کی دولت کو ختم کر دیا جاتا یا اپنے استعمال میں لے کر آ جاتے یتیم کے لیے بڑا مسئلہ تھا قرآن مجید نے یتیم کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی ہے سورة الفجر کے اندر اللہ فرماتا ہے کَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ ہرگز نہیں تم لوگ یتیموں کی تقریم نہیں کرتے تقریم کا مطلب کیا ہے قرآن مجید نے یتیموں کے ساتھ تقریم کا حکم دیا ہے احسان کا بھی نہیں تقریم کا مطلب ہوتا ہے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کا جذبہ جیسا کہ مہمان کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے سمات فرمایا کہ مَن کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ فَلِيُكْرِمْ بَعِفَ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان لگتا ہے اسے اپنے مہمان کی تقریم کرنا چاہیے اب آپ خود سوچئے اگر آپ کے یہاں پر کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں بہترین سے بہترین خانہ بناتے ہیں بہترین سے بہترین طریقے سے رہنے کا نظم کرتے ہیں ہر وقت تو ان کی ضروریت کا خیال رکھتے ہیں یہی ہے تقریم یعنی یتیموں کی ساری ضروریات کا خیال لکھا جائے ہر طرف اور ہر طریقے سے ان کے پر توجہ دی جائے اور دھیان دیا جائے اسی کو تقریم سے تعبیر کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مطالب کیا بات کہی ہے اس کے پر آنے سے قبل میں سماج میں چل رہی ایک عجیب و غریب سسٹم اور نظام کے مطالب بات کرنا چاہتا ہوں دار الیتامہ یعنی یعنی یتیموں کے رہنے کا گھر جہاں پر بے سہارہ جن کے ماں باپ کوئی نہ ہو ان کو لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے کیا اسلام اس بات کا تصور پیش کرتا ہے اسلام میں اس بات کی اجازت ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی تعلیمات دیکھی جائے تو آپ نے کوئی دار الیتامہ کھولا ہی نہیں بلکہ یتیم کے لئے آپ نے جو بہترین نظموں قائم کیا وہ گھر ہے اس سے قبل آپیں سمجھ لیجئے دار الیتامہ کا نقصان کتنا خطرناک ہے کیوں؟ اس لیے کہ یتیم خانے میں بچے کو لے جا کر ڈالنے کا مطلب یہ اسے یہ احساس دلائے جا رہا ہے نفسیاتی طور پر کہ تیرا سماج کے اندر کوئی ہے نہیں تیرا باپ نہیں ہے تیری رشتے دار نہیں ہے تیرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے تجھے سماج سے کاٹ کر یہاں لاکر رکھ دیا گیا ہے اسے احساس دلائے جا رہا ہے احساس کم تریب میں مقتلع کیا جا رہا ہے جبکہ اسلام کسی کے ساتھ احساس نفسیاتی کھلوار کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے اسلام کیسا مزاد پیش کرتا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی بیداہت کرتا ہوں رواہ البخاری فی کتاب اطلاق اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں طلاق کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں پر حضرت سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کفالت کا مطلب کیا ہوتا آپ جانتے ہیں کفالت کا مطلب یہ اپنے زیر نگرانی رکھنے والا اور دوسری حدیث سے بھی اس بات کی توضیح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین گھر اس کو کرا دیا ہے جہاں کسی یتیم کی پرورش کی جا رہی ہے جہاں پر یتیم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے جہاں شقت و مہربانی کا مظہرہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس گھر کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین گھر کرا دیا ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یتیم کو نفسیاتی الجن سے باہر نکالا جا رہا ہے احساس کمتری سے باہر نکالا جا رہا ہے اس سے یہ احساس نہیں دلا جا رہا ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے بلکہ گھر میں رکھ کر باپ کی محبت اسے دی جاتی ہے بھائیوں کا پیار دیا جاتا ہے ماں کی ممتہ اسے دی جاتی ہے اسے کٹا ہوا نہیں بلکہ سماج سے جڑا ہوا فرد قرار دیا جاتا ہے یہی اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہمیں سمجھ میں آتی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بابا انگوشت شہادت اور بیچ والی انگلی کو تھوڑا سا اشادہ کتے ہوئے کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اسی طریقے سے جنت میں ہوں گے اس لیے کہ نبی کا مقام اپنی جگہ کے پر ہے بہرحال یہ یتیم کی کفالت کرنا اس سے اپنے گھر میں پناہ دینا اور اپنے بچوں کی طرح اور اس کی پرورش کرنا یقیناً اسلام کی نگاہ میں بہت ہی بڑا مقام ہے اور بڑے ثواب اور فضیلت والا عمل ہے لہذا یتیم کو دار الیتامہ میں یتیم خانے میں رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں را کر باپ کا پیاد دیا جائے ماں کی ممتہ دی جائے اور بھائیوں کی محبت دی جائے ایک ماحول فرام کیا جائے تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ میں سماس سے کٹا ہوا ہوں بلکہ میں سماس سے جڑا ہوا ہوں اور ہر کوئی میرے سے لگا ہوا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور سماج کا ایک فردم اسے تصور کیا جاتا ہے سماج کے ایک کمزور ترین طبقے کے پر جو ظلم کیا جا رہا تھا عرب کے دور میں اور آج بھی کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پر بڑا احسان کیا اور سب سے بہترین اس شخصوں کو کرا دیا اور بہترین گھر اس کو کرا دیا جہاں پر یتیم کی کفالت اور یتیم کی پرورش کی جاتی ہے اسی طرح سماج میں ایک اور کمزور طبقہ ہے جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فرمان جاری کیا جس سے بیوہ اور یتیم کے نام کے پر جانا جاتا ہے مسکین کے نام کے پر غریب کے نام کے پر جانا جاتا ہے ان لوگوں کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت دیا اگر کوئی ایسی عورت بیوہ ہے یا تو متلقہ ہے اس کے بچے ہیں اور اس کے پاس کمانے کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اور ان کی دیکھ رکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم حدیث کو آپ سمات فرمائیے وَا نَبِي حُرِیرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِلِ اللَّهِ وَأَحْسِبُهُ قَال قَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَقَالْصَائِمِ لَا يُفْتِرُ رَوَاهُ مُسْلِم فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْعَدَبِ اس ربعیت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں نیکی صلح رحمی اور عدب کا چپٹر قائم کیا ہے وَحَضْرَةَ ابُو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا بیواؤں کے حالات کو جان کر ان کی مدد کی کوشش کرنے والا مسکینوں کے لئے محنتیں کرنے والا اور ان کے لئے فنڈ جمع کرنے والا یا ان کے رہنے سینے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا یہ کیسا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ اس تحجد گزار کی طرح ہے جو تحجد پڑھتا ہی جاتا ہے کبھی گیپ نہیں کرتا ہے اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کہ بغیر ناگے کے روزہ رکھتے رہتا ہے نفل روزہ کا احتمام کرتے رہتا ہے یہ مقام اس آدمی کو ملتا ہے جو مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے خبرگیری کرتے رہتا ہے اور ان کی ضروریات زندگی کا دھیان رکھتے رہتا ہے اور ان کی خبرگیری کر کے ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے تو یہ اسلام کی خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانت ہے جو سماج کے مظلوم طبقوں کے پر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور اپنے حکامات کے ذریعے محروم نہیں کیا بلکہ ان مظلوم طبقوں کے پر آپ کی تعلیم کا بڑا گہرا سر ہے احسانات کے ایک عظیم سلسلے ہیں جو سماج کے کسی طبقے کو محروم نہیں رکھتے ہیں اسلام نے بیکاریوں کے تعلق سے یہ تصور تو پیش کیا اور یہ حکم دیا کہ بغیر ضرورت کے کوئی شخص کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کر سکتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا شخص لینے والے سے بہتر ہے اور دوسری جگہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے سوال کرتا ہے بھیک مانگنے کے پیشے کو اختیار کر لیتا ہے پیکاری بن جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے پر ذرہ برابر بھی گوشت کا کوئی چکڑا نظر نہیں آئے گا کتنا بھیانک اور خطرناک اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوگا یہ عالم ہے لیکن اگر واقعتاً اسے ضرورت ہے مہتاجگی آگئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آگیا ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کے پیش کرنے کی ضرورت پیش آگئی ہے تب اسے اجازت ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ضروریات زندگی کا خیال رکھے البتہ ان لوگوں کے لیے ایک مستقل فنڈر جو کہ زکاة کی شکلوں میں صدقات کی شکلوں میں بیت المال کے طریقے سے نبھانے والا اور ان تک پہنچانے والا بنا دیا گیا ہے اس کے پر انشاءاللہ اس کے بعد بات ہوگی پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کر رہا ہوں کہ اسلام میں اگر کوئی اس طریقے کا پیشہ ضرورت کے طریقے اختیار کرتا ہے تو اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ مانگ سکتا ہے اس کا حق ہے اور قرآن مجید سورہ دعا میں کہ اگر کوئی تمہارے پاس مانگنے والا جائے اسے ڈانٹ نہیں سکتے اگر تمہیں دینا نہیں ہے تو تمہیں اسے ڈانٹنے کا یا تو پھر اسے کچھ ایسی باتیں بولنے کا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے کوئی حق نہیں ہے اگر آپ اسے نہیں دے سکتے یا تو آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ دینا نہیں چاہتے ہیں تو اچھے الفاظ کہہ کر اسے وہاں سے روانہ کا دیجئے یہ نہیں کہ اپنے نام اعمال کو خراب کرے اور سامنے والے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی اہم حدیث جو ایک مسکین عورت کے متعلق ہے اس رواحیت کو عدت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں نیکی سلح رحمی اور ادم کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رواحیت کیا یہ کہتی ہے کہ ایک بھکاری مسکین عورت میرے پاس آئی اس کے پاس اس کی دو بچیاں تھی تو میں نے اسے کھانے کے لیے تین خجوریں دی تو اس عورت نے ان تین خجوروں کو لے لیا ایک ایک خجور اس نے اپنی بچیوں کو دے دی اور ایک خجور وہ اپنے موہ کی طرف اٹھا لی تاکہ اس کو کھا لے ابھی اس نے وہ خجور اپنے موہ کی طرف اٹھا کر اپنے موہ میں ڈالی ہی نہیں تھی کہ دونوں بچیوں نے اپنی اپنی خجور کو کھا کر فارغ ہو کر اس خجور کا مطالبہ بھی کر لیا جو ماں کھانا چاہتی تھی جو بھوکی ماں تھی سوچئے ایک ماں کے دل میں کتنی منتا اور کتنا درد ہوتا ہے اپنی اولاد کے تین جیسے ہی ان دونوں بچیوں نے خجوروں کو مانگا تو وہ ماں جو کہ بھوکی تھی اور لوگوں کے در کے پر اپنی بھوکیں مٹانے کے لیے اپنی بچیوں کے بھوک کے لیے پہنچی بھی تھی اس نے اس خجور کو بھی دو ٹھکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اپنی بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظر بڑا عجیب و غریب لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہن کیا کیونکہ بڑا تاجب خیص اور حیرت انگیز تھا ایک ماں کی ممتہ اور جذبہ رحمت کی موبولتی تصویر تھی اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے جذبہ رحمت کی وجہ سے اپنے بچیوں کی طرف دھیان دینے اور اس کی بہترین پرورش کرنے کی وجہ سے جنت کو واجب کرا دیا ہے یا او اعتقہا بہا من النار اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے آزاد کر دیا ہے دیکھئے اسلام میں ایک مسکینہ جو کہ غریب ہے بکاری ہے اس عورت کو بھی جنت کا مستحق کرا دیا گیا ہے کہ اگر وہ نیک ہے اور نیک جذبے کے ساتھ اور جذبہ رحمت کو اپنے دل میں لے ہوئے نکلتی ہے اس کا مزارہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمت کی آگوش میں لیتا ہے یہ اسلام کی تعلیم اور آپ خود گور کیجئے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ایک عظیم موجزہ ایک عظیم کرشمہ جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ مسکینوں کے پر بھی اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مالداری کیا یہ ساری چیز اللہ کے نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے وہ جذبہ رحمت کی قدر کرتا ہے اور اسی کی بنیاد کے پر سارے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ارحم الرحمن ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے سماج میں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے جسے ہم نوکر سے تعبیر کرتے ہیں ماتحطین سے تعبیر کرتے ہیں جگہ جگہ کے پر جا کر خون پسینہ بہانے کے بعد جو روٹی روزی کا اپنے رسکوں کا انتظام کرتے رہتے ہیں یہ لوگوں کا طبقہ بھی بڑا مسلم طبقہ شمار کیا جاتا ہے جو اپنے خون پسینے کے بہانے کے بعد اتنی محنت کا صلح نہیں میں پاتا ہے جتنا کہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں طبقے کے پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہم احسان کیا ہے میں ایک واقعی روشنی میں اس کو سمجھاؤ تاکہ بعد اچھے طریقے سے آپ کے زہر و دماغ کے اندر بیٹھ جائے ہندوستان کا شہر عمر آباد جو کہ مشہور ہے وہاں کی لیدر فیکٹری میں مزدور کام کیا کرتے تھے اب ان مزدوروں کو مسئلہ درپیش ہوتا کہ مہینے میں ملنے والی پیمنٹ ان لوگوں کے لیے مسئلہ پیش کر دیتی اس لیے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے کبھی ایسا ہوتا امرجنسی کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یا کوئی خرچ نکل جانے کی وجہ سے پیمنٹ ختم ہو جاتی ابھی مہینہ جب تک پورا نہیں ہوگا انہیں پیمنٹ نہیں ملے گی وہاں کے مزدور یونین کے صدر انہیں آواز اٹھائی کہ مزدوروں کی پیمنٹ پہلے دے دی جائے یا ہفتہ واری دے دی جائے یہ آواز اٹھا رہا تھا لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا آخر اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان اپنی فیکٹری کے اندر یہ قانون نافذ کر کے رکھا ہے کہ جو لے بر جو مزدور روزانہ یومیہ اپنی اجرت کو لینا چاہتا ہے اسے اجازت ہے کہ روزانہ اپنی پیمنٹ لے لے ہفتہ واری لے سکتا ہے اور منتلی نے نہ چاہے منتلی ہے اس کی اپنی مرضی کے پر ہے تو مزدور یونین کے صدروں کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں جس کے لیے اتنا آندولن کر رہا ہوں اتنی تحریک چلا رہا ہوں اس کے پر ایک مسلمان اپنی فیکٹری کے اندر عمل کر رہا ہے اور اس نے قانون نافذ کر کے رکھا ہے یہ جا کر اس مسلمان مالک سے ملنے کر رہے گیا جب وہاں پر پہنچا اور ملاقات کے لیے وقت تو ملا تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر یہ جو قانون نافذ کیا ہے یہ کیوں نافذ کیا ہے جس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اس کے پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن آپ بغیر مطالبے کو اس کے پر عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے اپنے پروفیت اپنے نبی کے ایک حدیث کو پڑھا ہے جو کہ مزدوروں کے مطالق ہے نوکروں کے مطالق ہے میں نے جب اس کو پڑھا تو اپنی فیکٹری کے اندر اس قانون کو نافذ کر دیا وہ حدیث کیا ہے تو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں اس نے بات کو حضرت امار بن ماجر رحمت اللہ علیہ جہاں رہن گروی رکنے والی چیزوں کا چپٹر قائم کیا ہے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے اس کے پسینے کے خوشک ہو جانے سے پہلے اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے یہ قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا چنانچہ میں نے جیسے ہی حدیث کو پڑھا میں فوراً اس کے پر عمل کے لیے تیار ہو گیا اور میں نے اپنی فیکٹری کے اندر قانون نافذ کر دیا تو یہ آدمی بڑا حیران ہوا ششدر ہوا کہ یہ کیا بات ہے اس کے بعد یہ کافی دنوں کے بعد وہاں پر آیا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ آ کر کہنے لگا کہ میں نے بہت دنوں تک گور کیا اور سوچنے لگا کہ آخر آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کے ریگستان میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے عمرہ باد کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی اسے فکر ہے اور اس کے لیے وہ قانون بناتا ہے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری پسینے کے خوشک ہو جانے سے پہلے ان کے پسینے کے سوک جانے سے پہلے دے دینی چاہیے کتنا گریٹ ہوگا وہ انسان کتنا عظیم ہوگا وہ انسان کہ جس نے اتنا شاندار قانون آج سے چودہ سو سال پہلے عمرہ باد کی فیکٹری کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے بنایا ہے اور یہی بات مجھے اس نبی کے پر ایمان لانے کے لیے آمادہ کی اور میں خود مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کے لے کر آیا ہوں جو مسلمان ہوئے یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مزدوروں کے متعلق کتنی اہم ہے نوکروں کے متعلق کتنی اہم ہے اور اس طبقے کے متعلق کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طبقے کو بھی محروم نہیں رکھا ہر طبقے کے پر اپنی تعلیم کے ذریعے اپنے فرامین کے ذریعے احسان کیا ہے اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کی احادیث کے پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کیسے فیلے گا اس لیے صرف اپنے زبان سے اسلام کا ادھار کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے کردار کو اپنی پریکٹیکلی لائف کو اتنا مصبوط بنائیے کہ آپ کے عمل اور کردار کو دیکھنے کے بعد لوگ اسلام کی طرف راگب ہو اور یہی طریقہ اصحاب اکرام کا تھا کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے کردار کے ذریعے اسلام کے دائی بنے ہوئے تھے اللہ رب العصد ہمیں بھی اسی طرح اسلام کی تبلیغ کی توفیق نایت فرمائے آمین محترم ناظرین اب وقت ہو چکا ہے اس نشست کے خاتمے کا انشاءاللہ اس سلسلے کی مسید باتیں آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ